موسیقی اپنے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اسلام علیکم کیسے ہیں سب عبید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح دعا ہے آپ سب کے لئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے خوشیاں بانتے رہیے آج میں بناری ہوں ڈونرز اچھی طرح سے بنانے کے لئے میری اس ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا اب میں نے ایک بول لے لیا ہے اس میں دو چمچ کوکنگ آئل کے کوئی سبی کوکنگ آئل آپ اس میں ڈالیں اور اس کے بعد ایک انڈا لینا ہے اور اس کو توڑ کے اپنے شامل کر لیں گیا میں اس میں بندہ ڈال رہی ہوں دو چمچ آئل ایک انڈا اب میں نے ایک چھٹکے نمک اس میں ڈال دیئے اب ان تینوں چیزوں کو ہم نے آپس میں اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے دو سے تین میرٹ اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں آئل اور انڈا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے لکس ہو جائیں اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے بہت ہی آسان اور مزیدار رسپی ہے جی یہ آپ کو بلکل پسند آئے گی اسے ضرور ٹرائے کریں اسے آپ نے بنانا ہے اور اس کے بعد چلانا مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ رہنگے یہ ڈیچ کیسے بڑھیں چاہی سے بریک فاسٹ میں کھائیں جائے آپ اس سنیک میں یوز کریں یہ جب میٹھا کھانے کو دل کریں اس سے آپ کو بنا سکتے ہیں حرام سے دس میٹھ میں رنگے اب انڈا جو ہمارا ہو گیا اب بڑھا لیں اب آگیا اس میں چینی دارنے کے پاس ون تھرڈ کپ منی اس میں چینی ڈا رنگے گرانڈ کرنے کی بزیورت نہیں ہے وہ خود سے ہی اس میں مکس ہو جائے گی اب اسے اچھی طرح سے ہمیں ملالے چینی ڈالا ہے آگیا اس میں ملالے اب ایک چمچ میں ڈال دیا بیکن پاورڈر اب پھر سے اس کو اچھی طرح سے آپ اس میں ملالیں گے میں ملالوں میں اس کو ٹائم ہے جی اس میں میٹھا ڈالنے کا میں نے ایک کپ اور چار چمچ میٹھا دیا تھوڑا سا اس نے ایک کپ پہلے ڈالا اور چار چمچ میں ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح سے ملالیں مکس کریں گے پھر مکس کریں گے پھر مکس کریں گے ایک دفعہ میں اگر سارا چھان دیں گے تو وہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہوگا تھوڑا سا چھانیں اور تھوڑا سا مکس کریں گے پیٹ کر لیا تھا اب میں اسے اچھی طرح سے ملا رہی ہیں میڈا میں نے اس میں اچھے طرح سے ملال لیا تھا اس کو ہم رکھیں گے ڈھان پر اسے پندرہ سے بھی سکیں گے دو ہماری تیار ہو گئے ہیں پرائی رکھتی ہے جو میں نے گرم ہونے کے لیے اس میں ایک کپ آل ڈال ہے اب ہم چک کرتے ہیں نہیں ابھی تو یہ گرم نہیں ہوا کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ کو ہیٹ فیل نہیں ہو رہی تو یہ ڈانٹ سارنے کے لیے ریڈی نہیں ہے اتنی دیل میں ہم اس میں بھیلنے سے ڈو کو بھیل لیتے ہیں بہت زیادہ باریک بھی نہیں رکھنی ہے آپ نے اور نہ ہی بہت زیادہ موٹے رکھنے ہیں درمیانی جو ہے وہ بھیل لینے ہیں میں دکھاتی ہوں بھی آپ کو کہ میں نے اس کو کتنا رکھا ہے دیکھیں جی اس کو اس کے ساتھ میں بھیل لیں کہ آپ اس کو بھیل رہیں دیکھیں ایک پراتھی کی طرح اس کو بھیل لیں گے میرے پاس ڈونٹ کٹر ہے میں اس کے ساتھ یہ دیکھیں گا اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی دھکن لے سکتے ہیں اسی بوٹل کا ڈھکن لیں اس کے ساتھ اسے کٹ کر لیں ایک دفعہ جتنے اس میں سے کٹیں گے ہم اتنے ہی کٹ لیں گے اب اندر سے اس کے چھوٹے والی بالز پر نکال لیں گے ان کو بھی ہم اس کے ساتھ ہی فرائے کر لیں گے اس کے بعد ان کو فرائے کر لیں گے اس کے بعد ان کو فرائے کر لیں گے یہ دن ہو گیا جی میرے اب ایک دفعہ جو ہے تقریباً آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے ہم اسے چیک کرتے ہوں آپ کے آئل کی اچھو ہے اب اس میں ہم ڈونٹس ایڈ کر دیں گے ایک ایک کر کے اس میں ہم ڈونٹس چھوٹا رہی ہوں اس میں دی فرائے کر لیں گے یہ بالکل بھی آئل میں نہیں ہوتا یہ بہت لائٹ ہوتے ہیں میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اسے ضرور ٹرائے کریں بسیارے کریں ایک طرف سے آپ کو شیئل ہو کہ ہرکے سے گولڈن اچھتے ہیں تو ہم اس کے سائٹ چینج کر دیں گے ایک سائٹ چینج کر دیں گے سائٹ چینج کر دیں گے لوگ یہ پک رہے ہیں بہت زیادہ براؤنی ہی ہی کرنے آپ نے ان کو ہلکا ہی گولڈن براؤن کرنے ہیں اس کے بعد ہم اسے سانی میں نکار دیں گے تاکہ ان کا ایکسٹر آئل جر وہ نکار دیں گے پاکی جو ڈو پچی تھی اس کو پھر سے میں نے بیٹھ لیا اور جتنے اس میں سے ڈونٹس بنتے تھے ان کو پھر سے کٹ کر لیا ہے اب آگے ہیں ان کی باری فرائے کرنے کی مینے بھی فرائے کر لیتے ہیں ایک دفعہ یہ تقریباً آپ کے اتنی ڈو میں گیارہ سے بارہ ڈونٹس جو ہیں وہ رڈی ہوں گے گولڈن ہو گئے ہیں اور یہ پک چکے ہیں اب میں ان کو بھی نکال رہی ہوں ماسطہ سے ڈونٹس ہمارے ہو گئے رہے گی اب باری ہے سیرپ بنانے کی ڈونٹس کو بیدے ہمارے رہے گی اب باری ہے جو چوکلٹ سیرپ بٹھانے کی آدھا کپ میں نے اس میں گرینڈ کی ہوئی چینی لے لیا اور اس میں دو چمج میں نے دودھ کے ڈال لیا اب میں اسے اچھے طرح سے مکس کر رہی ہوں اس کو اچھے طرح سے ملا لیں آپس میں زیادہ ٹھک بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور دو چمچ ہی پہلے آپ نے ڈالی ہے دو پر اس کے بعد ایک چمچ جو ہے نا وہ کوکا پاورڈر میں اس پر ڈال رہی ہوں اس نے کوکا پاورڈر ڈال لیا اب پھر سے اس کو ملا لینا ہے آپس میں اور اس کو پھر سے میں ملا رہی ہوں اور اگر آپ کو ٹھک لگ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کر لیں بہت اب اچھے طرح ملانے کے بعد ہی ایٹ کرنا ہے پہلے سے نہیں تاکہ زیادہ پتلا نہ ہوگا اگر زیادہ پتلا ہوگیا تو پھر یہ ڈو نٹ پر ٹکے گانے اس کو اچھے طرح سے ملا لیا یہ تھوڑا ٹھک لگ رہا ہے تو میں اس میں ایک چمچ دودھ کا اور ڈالنے لگی ایک چمچ دودھ میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ دودھ میں اس میں ڈال رہی ہوں میں اس میں ڈال رہی ہوں اس میں ڈال رہی ہوں اس میں ڈال رہی ہوں اب ڈال نٹ کو لگاتے ہیں جو ہمٹ سیگل پھر ٹک لیں اس میں ڈپ کر لیں اچھی طرح سے ڈپ کر کر اسے ڈال رہی ہوں اس میں ڈال رہی ہوں ڈال رہی ہوں میں نے ان کو ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ملٹی کلر رکھ پر نظر آ رہا ہوگا بہت مزیدار ڈال رہی ہوں بہت ایزی ہیں بنانے میں شار ٹائم میں رڈی ہو جاتے ہیں بہت کم چیزیں ہیں اس میں ان کے ساتھ یہ بن جاتے ہیں میں اس کو ٹیسٹ کر رہی ہوں بہت مزیدار ہے بلکل سوفٹ ہے اس ٹش کو آپ ضرور ٹرائے کریں ہمیشہ کی طرح دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اللہ حافظ بہت مزیدار